السلام علیکم دوستو چھوٹی سی شورٹ ویڈیو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پدینہ جو ہے وہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ دیکھیں یہ پدینہ لاہور میں میٹرو سپر مارکیٹ سے میں لے کے آیا تھا اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو گارڈنر ہیں ہوم گارڈنر یا کچن گارڈنر ان کے لیے کہ اگر وہ دھنیا جو ہے پدینہ جو ہے وہ اگر لینے کے لیے جائیں تو وہ یہ جڑوں سمیت جڑوں والا بھی لے کے آ سکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو گھر لاکے آپ گروہ کر لیں کسی بھی چیز میں تو یہ فوراں جو ہے یہ اگو جاتا ہے کیونکہ اس کی جڑے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کو کرنا کیا آپ نے جسٹ اس کو ریموو کر لینا یہ بڑے آرام سے یہ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے اس کو ایزیٹیز لگانا تو اس کو ایزیٹیز لگا دیں اگر اس کی برانچز جو ہیں وہ الگ الگ کر کے لگانی ہے تو الگ الگ کر کے لگا دیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے گروہ کر رہا ہے یہ بھلا تو میں اس کو چونکہ میرے پاس ابھی سپیس نہیں ہے تو میں اس کو کیونکہ یہ یہاں رہ بھی نہیں سکتا اس کو خوراک جو ہے وہ تھوڑی سی یہاں سے کم ہے تو مٹی میں میں اس کو لگانا بھی چاہتا ہوں لیکن جیسے ہی دیورنگ دس ٹائم کہ میں اس کے لیے کوئی جگہ مناسب سپیس جو ہے یا کوئی بڑا گملہ یا کوئی باسکٹ وغیرہ اس کو ریڈی کروں تو اس سے پہلے میں اس کو تھوڑا سیو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سیو ہو جائے پھر یہاں سے نکال کے اس کو میں وہاں لگا دوں گا یہ لیں جی یہ اس کے بعد یہاں اس کو کھڑا کر دینا آپ نے اس کو کھڑا کرنے کے بعد مٹی جو ہے وہ اس کی چاروں طرف آپ نے بھر دینی ہے یہ اب اس کو خوراک جو ہے وہ ملنے کا مسئلہ جو ہے وہ تو حل ہو گیا خوراک اس کو یہاں سے ملتی رہے گی دیورنگ دس ٹائم آپ اپنی کیونکہ میں تو انشیڈیول ہی گیا تھا ویسے گروسری وغیرہ لینے کے لیے تو وہاں مجھے یہ نظر آ گیا تو میں تیاری کر کے تو نہیں گیا تھا تو اگر آپ بھی گئے ہیں اور آپ کے ہتھے یہ چیز لگ گئی ہے تو پھر آپ بھی اس کو لا کے ایسے ہی یہ ایسے اس کو سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد اس کو آپ رکھ سکتے ہیں ہفتہ دس دن پندرہ دن بیس دن جب تک آپ کے پاس کوئی رینڈ نہیں ہو جاتا تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو پانی دے دینا پانی دینے کے بعد اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں دھوک ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہ ہو اگر ہو بھی تو کام ایک دو گھنٹے کی ہو اس کے بعد اس کو پودے کو پانی دے دنے آپ نے اس کو پانی دے دیں پانی دینا آپ نے اچھی طرح میں تو اس کو پانی دوں گا اور اس کو میں رکھتا ہوں ٹرے میں یہ اگر اس طرح کی ٹرے آپ کو مل جائے تو اس کو لائے کے اس کو ایسے یہاں رکھ دیں ہوگا کیا کہ یہاں سے تو ہم نے اس کو پانی دیا باقی پانی اس کا رہ گیا یہ نیچے زیادہ پانی نہیں دینا اتنا ہی ہے لیکن جو چکے میں پہلی دفعہ اس کو پانی دے رہا ہوں اس لئے اس کو سب کو ڈپ کرنا چاہیے اوپر سے لے کے نیچے تک سب پانی جانا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ اوپر سے اگر ہم پانی دیتے ہیں یہاں سے تو وہ ڈائریکٹ نیچے چلا جاتا ہے پھیلتا نہیں ہے تو نیچے اگر پانی ہوگا تو وہ اس کو سک کر کے پورے کوئی ایک جان کر دے گا اس کے بعد اس کو جہاں مرضی رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی